جس طرح کا اپنو سفیر رہے گئے مجھے کوئی اتنا پسند نہیں آیا میں یہ سمجھ دوں پاکستان کی ٹیم نے جو پرفارمس دی ہے اس سے بہت اچھی ہے اگر کوئی اچھی وکٹے بنتی کوئی پوزیٹیو وکٹے بنتی ہمارے پلیئرز کو سیکھنے کا موقع ملتا اور ریزلٹ بھی میرے خیال میں اس سے بہتر ہوتی انگلام بھئی ہم نے تک کہ یہ پریشت ہے ہم پہ بہت زیادہ تو وہ تو اس کی پرفارمس بتا رہی ہے کہ جی پریشت نہیں ہے اس پہ کیونکہ جی جس طرح وہ سکور کر رہا ہے پچھلے ٹیس میچ میں بھی اس نے ایک سو ساٹ کیا تھا تو پریشت نہیں ہے اس پہ اور دیکھیں یہ کپتانی ہے نا یہ کرنے سے آتی ہے اگر ہم ایک سریز ہار کے دو سریز ہار کے کپتان ہٹاتے رہنا تو آپ کو کبھی بھی لیڈر نہیں ملے گا ہمیں کپتان نہیں چاہیے جس اب آپ کپتانی کرتے ہیں تھوڑے عرصے کرتے ہیں تو پھر آپ کو لیڈر آپ لگتے ہیں تو ہمیں وہ ٹلیئر چاہیے اور میرے خیال میں کہ یہ ٹاپ ٹلیئر ہے جو ساری چیزوں میں کر رہا ہے تو اور اس جی ٹیس میچ کی کیپٹنسی ہے جو سیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کہ جی کوئی ہمیں اس چیز کے مطلق سوچنا چاہیے کہ ایک سے دو سریز ہارنے کے بعد کہ جی اب کپتان چینج کر دو تو میرا خیال میں یہ بالکل آئیڈیا جس کا بھی ہے تمہیں یہ کوئی طرح پسند نہیں آیا ایک اپنی عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی کیلتا تھا وہ بالکل اچھا نظر نہ آتا ہے تو آپ سپورٹنگ پچیز بنائے تاکہ جس پہ آپ کو نظر آئی کرتا ہوا ایسی پچیز نہ بنائے جس پہ بہت لو جا رہا ہو نہ پوش رہا ہو بال نہ کچھ ہو رہا ہو تو میرا خیال میں کہ ہمارے پاس کی کمی نہیں ہے کسی چیز ہی کمی نہیں ہے لیکن انوائرمنٹ ان کو بیسا دیا جائے پچیز اچھی ہوتی تو میرے خیال میں ہمارے لڑکین اچھا بہتر پرفارمنس بھی ہے پاس یہ کہ غیر ملکی اور ملکی کی بات نہیں آپ کو کون سا سوٹ کرتا ہے کیلکہ نا ہمارے پاکستان کے کوچ بھی اچھے اگر سکلین کی اگر پچھلے پرفارمنس دیکھی جائے جب سے وہ ہے ہے اس سے اچھی پرفارمنس بھی ہے کیونکہ ہم ٹی ٹوئنٹی کے فائنل میں بھی کھیل رہے تھے فائنل کھیلنا کوئی ایسی بات نہیں پرفارمنس اچھی بھی ہے بھولی یہ ایک سے دو سریز میں آنے کے بعد جو ہاں میں بلکل یو ٹرن لیتے ہیں نا اس سے ہماری کرکٹ بہت زیادہ تھا خرابی مامی آف شفرا دینا چاہیں گے اس کو اللہ کرے کہ نائن ٹیز کرتا رہے